کامیابی کی زمانت کسی اس کی زمانت صرف ایک چیز اور وہ کیا ہے ماں باپ کو راضی کرو مجھ سے اکثر طلبہ کہتے ہیں استاذ صاحب کامیاب ہونا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کیا کریں تو میں کہتا ہوں بیٹے پڑھتے تو رہو لیکن صرف ایک کام کرو امی اببو کو راضی کرو اس کے بعد آپ یہ بھول جاؤ کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا آپ کیسے کامیاب ہوگے آپ کو نہیں پتا چلے گا ایک صبح نمدار ہوگی اور آپ اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی پائیں گے اس کی وجہ کیا ہوگی کہ آپ کے پیچھے آپ کی امی اور آپ کے ابو کی دعائیں اصل جو کامیابی ملتی ہے وہ ماں باپ کی دعاوں سے ملتی ہے اس لئے وقت نکالا کیجئے ماں باپ کے پاس بیٹھا کیجئے کبھی وہ زد پر آ جائیں ان کی زد کو پورا کیجئے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز مت کیجئے بڑھاپے میں خاص طور پر کئی ایسے ظالمین ہوتے ہیں جو اپنی امی کو رولاتے ہیں ڈانٹتے ہیں بعض اوقات ایسے سخت جملے کہتے ہیں بیوی کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں تو بیوی کی وجہ سے وہ ماں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ایزا پہنچاتے ہیں میرے بھائیو یہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہونے کا سبب یہ عمل بن سکتا ہے ماں کے پاس بیٹھیں اور وقت ضرور دے میں نے پہلے کہا پیسہ سب کچھ وقت بڑا اہم ہے دیکھیں ماں انتظار کر رہی ہوتی ہے میری زندگی میں سمہ الحمدللہ تحادیث نعمت کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شاید کوئی ایک ایسا دن بھی نہیں ہوتا کہ جب میں گھر سے باہر ہوں تو چار پانچ بار امی سے فون پر بات نہ ہوں اور گھر جاؤں تو سب سے پہلے امی کے پاس ایک اچھا وقت گزار کے جب وہ خود نہ کہہ دیں کہ چلو بیٹا جاؤ آرام کرو تب تک میں بیٹھا رہتا ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ اور آپ یقین کریں کہ زندگی کی ساری نعمتیں ایک طرف ہیں اور وہ جو وقت امی کے پاس بیٹھ کر گزرتا ہے اس کا لطف اور اس کا مزا ہے ایک طرف ہے آپ یہ کر کے تو دیکھیں ماں کے پاس بیٹھنا ایک عظیم یعنی آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ ماں کے چہرے کو آپ نے دیکھا کیا کیا یعنی چہرے پر پیار بھری نظر رالی اللہ نے اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرما دیا حالی چہرے کو دیکھنا جو ہے ماں کے چہرے کو دیکھنا باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھنا اسے عبادت قرار دیا گیا ہے اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے تو اب اگر ماں ترس جائے اور اولاد فون ہی نہ کریں ماں باپ ترس جائیں اور اولاد ان کے پاس جا کر ان کی خبرگیری ہی نہ کریں اور ماں باپ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے نا تو ایک چیز یاد رکھ لیے بطور نسخہ ماں باپ پر مال خرچ کرنے میں کبھی بخل نہ کریں کس پر یہ میں آپ کو مجرب بتا رہا ہوں کوئی حساب نہیں ماں باپ جو مانگے جتنا مانگے جیسے مانگے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ ماں باپ کو دیتے چلے ہیں یہ حساب نہ کریں کہ ابھی کل تو میں نے پتہ ہزار روپے دیئے تھے آج دس دن کے بعد آپ نے پھر مانگ لیے آپ ماں کو ایک ہزار روپے دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لاکھ روپے عطا فرماتا ہے یہ میں آپ کو مجرب بات بتا رہا ہوں مجرب ماں کی دعا سی کوئی چیز بڑھاپے میں خاص طور پر یعنی ان کی ضرورت ہے اگر دس ہزار روپے آپ پندرہ ہزار روپے دیتی اللہ تعالیٰ آپ کو بیس ہزار روپے عطا فرما دے گا لیکن اگر آپ ماں باپ سے روکیں گے تو آپ کے رسک میں تنگی ہونا شروع ہو جائے گی ماں باپ پر غصت سے خرچ کرنا ایک صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا انتا بعض لوگ کہتے تھے یہ میرا پیسہ ہے یہ تو میں نے کمایا اولاد یہ کہتی ہے یہ تو میں نے کمایا ہو یہ گھر تو میں نے بنایا ہے یہ تو بزنس میں نے کھڑا کیا ہے ٹھیک ہے تم کیا ہو بھائی اور تمہاری عقاد کیا ہے تمہارا وجود ہی ماں باپ کے سبب ہے نبی کریم نے صحابی سے فرمایا انتا تم ومالو کا اور تمہارا مال لی ابی کا تمہارے باپ کا ہے تم اور تمہارا مال کس کا ہے تو تمہاری کیا چیز ہوئی اگر وہ کچھ لے لیتا ہے تو یہ اس کا حق ہے تو اگر ماں باپ کچھ لے لیتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے ہم انہیں منع نہیں کر سکتے تو المختصر لبے لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں ان کا اہدرام کریں ان سے دعا کروائیں آپ کی وجہ سے ماں کی آنکھ میں کبھی آسو نہ آئے آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کو جلی ہوئی روٹی تو نظر آ جائے ماں کے جلے ہوئے ہاتھ نظر نہ آئے آپ کو کبھی وہ لمحہ یاد نہ آئے کہ جب ماں بھوکی ہوتی لیکن کھانا چند بچوں کے لیے ہوتا تو وہ طلب کے باوجود کہہ دیتی مجھے بھوک نہیں فروٹ چند بچوں کے لیے ہوتا وہ اس کو بھی طلب ہوتی کہ میں بھی کھالوں لیکن وہ اپنے بچوں کو دیکھتی اور کہتی نہیں بیٹا مجھے بھوک نہیں آپ کھالیں یہ اس کا دن جانتا ہے یہ قربانی ماں اور باپ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا تو جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت کو جاننے کی توفیق اتا فرمائے والدین کا عدب و احترام کرنے کی توفیق اتا فرمائے قرآن و سنت شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ عب العالمين